اگر آپ کے اگزام بہت نزدیک آ چکے ہیں اور آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے پڑھائی نہیں کی تھی اور نہ ہی ابھی آپ کا من پڑھنے میں لگ رہا ہے بس دماغ میں ٹینشن ہی ٹینشن ہے کہ اگزام میں کیا ہوگا سمیں کم بچا ہے کیسے کروگی اتنی ساری تیاری اور اچھے مارکس کیسے آئیں گے کہیں آپ بھی تو یہ ساری باتیں نہیں سوچ رہے کہیں آپ کو بھی تو یہ نہیں لگنے لگا کہ بہت دیر ہو چکی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بہت دیر نہیں ہوئی ہے ایک چھوٹی سی گلتی ضرور ہوئی ہے لیکن ہر گلتی کو صدھارا جا سکتا ہے تم نے اپنے سمیں کو ٹھیک سے اس سمیں استعمال نہیں کیا جب تمہارے پاس دھیر سارا سمیں تھا پڑھائی کرنے کے لیے لیکن یاد رکھنا افسوس کرنے سے ویسے بھی کچھ نہیں ملنے والا افسوس کرنے کی بچائے جتنا تھوڑا سمیں بچا ہے اس میں اپنی جان لگا دو سوچنے میں ایک سیکنڈ بھی مت گواو سب سے پہلے اپنے دماغ سے یہ ساری باتیں نکال دو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا اب بہت دیر ہو چکی ہے اب جتنا بھی سمیں بچا ہے اس کا دل سے نہیں بلکہ دماغ سے استعمال کرو آپ خود یاد کرو کل کرلوں گا کل پڑھ لوں گا کرتے کرتے وہ کل کبھی آ ہی نہیں پایا لیکن آج موقع ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا سوچو کہ یہ پڑھائی نہیں ایک چنوٹی ہے یہ کوئی پرکشہ نہیں بلکہ ایک جنگ ہونے والی ہے اور یہ جنگ بہت چھوٹی سی ہے کیونکہ زندگی میں تمہیں آگے ایسی ایسی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑے گا ایسی ایسی جنگ لڑنی پڑے گی کہ تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ زندگی جینا آسان نہیں ہوتا آج جو تم پڑھائی کرو گے وہ تمہیں آنے والے کل کے لیے تیار کر رہی ہے سوچو اگر تم ابھی سے ہار مان گئے تو آگے کیا کر پاؤگے بھولا دو ساری باتیں ساری فالدو کی باتوں کو اپنے من سے نکال دو بس دل سے پڑھائی کرنے میں لگ جاؤ اپنے لیے نہ سہی تو کم سے کم اپنے ماباپ کے لیے ان کے سپنوں کے لیے پڑھائی کرو تاکہ کل انہیں افسوس نہ ہو تمہاری ناکامیابی پر انہیں دکھ نہ ہو تمہاری گریبی پر انہیں تکلیف نہ ہو تمہاری بیروزگاری پر بلکہ انہیں ایک دن تمہارے اوپر گرو ہونا چاہیے اور گرو ایسے ہی نہیں ہوتا اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس ایکزام میں اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم کچھ بھی کر سکتے ہو بھلے ہی سمیں کم بچا ہے لیکن تم ابھی بھی بہت اچھے مارکس لا سکتے ہو اگر تم نے یہ کر دکھایا تو تمہارا موٹیویشن بہت زیادہ بڑھ جائے گا یاد رکھیں کسی یہ ویڈیو دیکھنے سے نہیں بلکہ آپ کو خود کے کاموں سے موٹیویشن ملنا چاہیے میں اس ویڈیو میں آپ کا زیادہ سمیں نہیں لوں گا کیونکہ آپ کا سمیں بہت زیادہ قیمتی ہے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر ویڈیو میں کہے گئی بات سمجھ میں آگئی ہے تو سب کو چھوڑ چھاڑ کر اپنے اگزام کی تیاری میں لگ جاؤ اور ایسا کچھ کر کے دکھاؤ کہ من کی آواز کو بھی تم پر گرب ہو میں ملوں گا آپ سے اگلے ویڈیو میں جو آپ کے جیون میں سکارات نہ کورجا کو بھر دے اور آپ کو دکھائے ایک صحیح دشا سنتے رہیے من کی آواز سنتے رہیے من کی آواز